جنہ دیش کا سندیش یعنی کہ کانگریس دلی میں کوئی آتا پتہ نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی دعویٰ کرتی ہے لیکن آج دلی میں اس کا بھی کوئی آتا پتہ نہیں آج خوشیوں کا محول ہے کہ جیوال کے خیمے میں عام آدمی پپکاٹی کے کارے کرتا لگاتا جیس من آ رہے ہیں پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد چرچہ کی شروعات کرتے ہیں رنکیا کے پاپا تو بڑیا بشتربان لے بیہار میں نیتیس کے پیچھے لگ جا بیہار میں نیتیس کے پیچھے لگ جا کہ جریوال کا جادو سرچڑ کے بولے شکشہ میں خوب کام کیا دل دل سے بولے کہ جریوال کا جادو سرچڑ کے بولے دلی میں آپ کی پھر سرکار کہ جریوال ایک بار پھر سے جشن بتا رہا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے کیسے چنوکیوں سے پار پایا اور کیسے سڑک سے لے کر پارٹی ڈلی بیڈھان سبا پہنچی دلی میں آپ آدمی پارٹی کا جشت ڈھول بج رہا ہے ہاتھ میں جھاڑو اور ڈھول کی تھاپ پر تھرکتے آپ کاری کرتا اور ڈھول کی تھاپ پر تھرکتے آپ کاری کرتاوں کے پیر ایسا ہی کچھ نجا رہا تھا دلی کا کیونکہ دلی میں کیجریوال پھر سے بہت خوش ہے ہم لوگ کیجریوال کے کاموں سے خوش ہے ان کی شکشہ بہت ستا جو ہے اس سے خوش ہے بجلی پانی بھروں میں لیڈیزوں کو جو پھری کر رہا گیا اس سے خوش ہے اور آنے والے اتنی خوش ہی ہے کہ بردان منتر ہے ہمارے کیجریوال جی بنے اور بڑے کام کیا کیجریوال جی نے آگے بھی کرتے رہیں گے پڑے امید سے جدگی جنتہ نے انہیں بور دیا ہے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں اس لئے جنتہ نے انہیں سرک کیا ہے بہت سیٹے آئی ہیں آگے بھی ایک دو سیٹے اور آئیں گی آگے کرتے رہیں کیجریوال صاحب کو اور دلی والوں کو بھی بہت 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 آئی ہو اس کے بعد دلی والے دل سے کیجریوال پھر سے بھی دیکھ لیجئے یہاں بینڈ باجہ بج رہا ہے اور ناروں پر گوھر فرمائیے گا تو پتا چلے گا کہ دلی صرف ہندو مسلم کی بات نہیں کرتا دلی کا عام آدمی آج خوش نظر آ رہا ہے دلی کے بعد دیش پر نظر بتا رہا ہے دلی کے بعد دیش پر نظر بتا رہا ہے دلی جیتے ہیں پوری پارٹی کو آمادی پارٹی کو کجریوال جی کو بہت 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 دیتا ہوں تو جائر طور پر جشن کا پوری طرح سے بہت بہت ہے رستہ چار پہ جھاڑو دلی میں چل گئی ہے اور بی جی پی کی تو ہوا نکل گئی ہے ویسے جشن ہو بھی کیوں نہ عام سے عام کارکرتا تک کا سفر اتنا بھی آسان نہیں رہا اب ایک بار پھر دلی میں کجریوار ہیں پانچ سال کیلئے لیٹر آتا الاجونہ دیا ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ ڈلی سہمید دوبی آر نائن ٹی وی ستر پنیش سترہ کھٹے آپ آئی بہار آئی یقیناً کارے کرتاؤں میں جوش کا جو محول دیکھنے کو ملا اس کے بعد کے جیوال خود کو روک نہیں سکتے تھے منچ پر وہ بھی پہنچے سمبودھت کیا کارے کرتاؤں کو کیا کچھ کہا کہ جیوال صاحب وہ سنیں میں سبھی ڈلی واسیوں کو تحضر سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تیسری بار اپنے بیٹے پہ بھروسہ کیا یہ جیت میری جیت نہیں ہے چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے آج کے ہمارے سوال کیا سوال ہیں وہ دیکھتے ہیں ڈلی کے جنہ دیش میں دیش کی راجنیتی کے لیے سندیش کیا چھپا ہے اس کے علاوہ آپ نے بھاری سمرتھن کیا اپنے کام کے دم پر حاصل کیا آپ کی جیت کا کیا فری گفٹ کے بدلے جنتہ کا ریٹرن گفٹ تھے اور شاہین بھاگ کا مددہ کیا دلی چنا میں بے اثر ہو گیا دروی کرنگ کی راجنیتی کا دور کیا اب خاتمے کی طرف ہے تو یہی کچھ ہمارے سوال رہیں گے آج کی چرچہ میں لیکن اس سے پہلے سب ہی مہمانوں سے آپ کا تعرف کروا دوں ہمارے ساتھ آنیل گویل صاحب نیتا بیجے پی کے آجے آرولا صاحب نیتا کانگریز کے سنجیب کاشک ہیں راجنیتی کے وشلیشک ہیں ایکی مشرا صاحب بھی راجنیتی کے وشلیشک ہیں راحل لال ورشت پترکار پون سوم راجنیتی کے وشلیشک ہیں رمیش مہن شریبازتو نیتا آپ کے بہت 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 بدھائی ہے رمیش مہن شریبازتو صاحب آپ کو سب سے پہلے آپ کا ہی کمنٹ چاہوں گا آج کتنی بڑی خوشی پانچ سال بعد آگ پھر لوٹ آئے سب کو پٹکنی دے دی بیجے پی کو سات سیٹوں پر روک دیا اور کانگریز کا خاتہ بھی نہیں کھلنے دیا سندیش جنمت کا سندیش سندیش بلکل اسپسٹ ہے کہ دلی کے مکہ منتری آتنکوادی نہیں ہے دلی کے سپتر ہیں جنتا نے بھاری بہومت دے کر کے ثابت کر دیا سندیش بلکل اسپسٹ ہے کہ بٹن دبا مددان کے اندروں میں اور اس کا کرن پہنچا بھاجپا کے اندری کاریالے میں سندیش بلکل اسپسٹ ہے کہ ہم نے کام کے نام پر ووٹ مانگا تھا دلی کی جنتا نے پرچند جنادیش دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے صرف بوادے نہیں کیے ہمارے صرف ارادے نہیں تھے بلکہ لوگوں کو کام دکھا ہے سندیش بلکل اسپسٹ ہے کہ جو دیش میں جانے والا ہے اور سنائی دینا شروع ہو گیا ہے اس کی گونس شروع ہو گئی ہے مہاراستر نے سو یونٹ بجلی کو گریبوں کے لیے فری کرنے کا اعلان کر دیا ہے مرد پردیش میں محلہ کلینک کی ترچ پہ سنجیونی کلینک بنائے جانے شروع ہو چکے ہیں سندیش اسپسٹ ہے جنتا جواب دے ہی چاہتی ہے ایکاؤنٹ کے بلٹی چاہتی ہے تو آپ کا مطلب کی سہولیت کی جو سیاست ہے سب ہی کو راس آتی ہے دیکھئے ایسا ہے یا پھر ریایت کی راجنیتی سب کو راس آتی ہے یہ ریایت کی راجنیتی نہیں ہے پہلے میں اسپسٹ کر دوں ڈلی دیش کا ایسا پہلا راج ہے جہاں راج کوشی گھاٹا نہیں ہے بجٹ ہمارا سرپلس میں ہے اور جہاں تک جنتا کے پیسے سے جنتا کو رہت دینے کی بات ہے تو سرکاروں کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے اگر ہم بچوں کے لیے اچھی سکھا کا پربند کر رہے ہیں اچھے سواس کا پربند کر رہے ہیں جنتا کے لیے تو یہ تو ہماری ساماجی جمعیداری اور جو سمبیدار میں بھی لکھا ہوا ہے ہم تو اس کا انپالہ نہیں کر رہے ہیں یہی میں نے کہا کہ اب جنتا جواب دے ہی چاہتی ہے جملہ نہیں چاہتی تو سندیش انیل گویل جی اب سوال آپ سے ہی ہے جملے کی بات کر دی تو سوال آپ سے بنے گا یہ بتائیے کہ پچھلے پانچ سا سالوں سے لگاتار بھائیوں بہنوں بھائیوں بہنوں کرتے ہوئے آپ سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن یہاں چند دن پہلے کہ جیواز صاحب نے شروع کیا نعرہ آپ کا بیٹا دلی کا بیٹا اور بیٹا بازی مار گئے کلدیب جی سب سے پہلے تو جو جنادیس ہے ہم اس کو سویکار کرتے ہیں اور دلی کی جنتا نے ہمیں وپکش میں بیٹھالا ہے تم وپکش میں جوڑدار وپکش بھومی کا دھمائیں گے اور جوڑدار وپکش پہلے بھی نبھاتے رہے آگے بھی ہم دھمائیں گے دلی کے حقے لیے پہلی بھی لڑتے رہے پر وپکش بھی تو آپ مضبوط ہو کر نہیں اوبرے نا کلدیب جی اگر آپ 20-25 سیٹوں تک پاؤنچتے اچھا وپکش دیکھنے کو ملتا تو یقیناً آپ نکیل کس کے رکھتے تین میں چار کا اضافہ ہوا ہے ہم تو صحیح معنیوں میں پہلے تین تھے تو بھی دلی کے ہیتوں کی بات اٹھائیں اب ساتھ ہیں یعنی دنگنی سے زیادہ ہیں تو بھی دلی کے ہیتوں کی بات اٹھائیں گے یہ جو جملے باجی سرکار کی بات کہتے ہیں صحیح معنیوں میں اس کو جملے باجی سرکار کہلو ویجیہ پن کی سرکار کہلو جھوٹ کے پلندے کی سرکار کہلو وہ ٹھیک ہے کہ جنتہ کا جنادیس ہم اس کو سویکار کر رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں ہم نے کام کر رہا ہے ہم پھر ایک ہی بات کہتے ہیں پانچ سو اسکولوں کا وائدہ کر رہا ایک اسکول نہیں کھولا جن لوگپال کا نام سے اندولان سے رکھ رہا اور دو وار سرکار بننے گا جن لوگپال نہیں لے کر کے آئے یہ ٹھیک ہے کہ یہ اپنی بات کو ایک جھوٹ کو سو وار جھوٹ بول کر کے جنتہ کو گمراہ کر دیا ہے جنتہ کو اپنی بات بتا پائے لیکن جو ویکتی یہ بات اربیر جن لوگپال کو لے کر آئے انہوں نے پردوشن کا وائدہ اگر ہم پاس سال میں پردوشن مکت دلی بنائیں گے پچھلے پاس سال چھ سال میں پردوشن مکت دلی بنانے کے لیے کس نے رکا اس لیے صحیح چلی آپ پر دوبارہ لوٹیں گے آجے ایر اوڑا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے دیش کی سب سے پرانی پارٹی آپ پچھلی بار بھی شنے اس بار بھی شنے شنے میں کیا ریکارڈ کوئی قائم کرنا چاہتے ہیں کلدیب جی سب سے پہلے تو ہم سبکار کرتے ہیں کہ ہمیں جنمالہ جنہ دیش نہیں ملا اور کہاں کہاں ہماری کمی ہوئی کہاں ہماری چوک رہے گی اس پہ ہم منتن کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ کی کمیاں اور چوک تو ایسی ہیں جن کو خوجنا نہیں پڑے گا پورا سال پچھلے پانچ سال آپ کے سنگٹرن میں کیا کچھ چلتا رہا کوئی آپ کا شیش نیتتو ایسا تھا ہی نہیں جس پر کوئی وشواس کرتا یہ تو چلتی رہے نیا آپ کے سنگٹرن میں صاحب ظاہر تھا کبھی آپ اکٹھا ہوا ہی نہیں کلدیب جی اتنے ورش کا انبھام انبھاب کس کے پاس ہے جتنے بھی ہاں آپ کے چینل پہ لوگ بیٹھے ہیں سب سے ادھیک انبھاب اور گیان کانگریس کے پاس ہی ہے سمیہ سمیہ کی بات ہے یہ کس کے پاس ہے راہل گاندی جی کے پاس سونیا گاندی جی کے پاس ہمارے یہاں پارٹی سروپریہ ہے نام سروپریہ نہیں ہوتا ہمارے پارٹی کا ادھیکش اور پارٹی کے اندر کے کارے کرتا یہ مین ہمارے مکھے لوگ ہیں یہ مکھے دھارہ ہماری یہ ہی ہے ہماری پارٹی بڑی ہے نام بڑا نہیں ہے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی میں کمل کا فول تو چھوٹا ہو گیا اور ناریندر موڈی جی کی فوٹو بڑی ہو گئی اور ایسے ایسے ایک سر آپ کے بیٹھے نہیں بولا سر آپ کے بیٹھے نہیں بولا گویل سب اور ابھی ابھی سنی سنیے اس کے بات یہ کیجیوال صاحب کا بھی جالو چھوٹا کیجیوال جی بڑے ہماری پارٹی بڑی ہے جو آپ نے سوال کیا اس کے علاوہ ہم نے پھر کہا کم سے کم یہ سوال ایسا تھا جو آپ کو اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ یہی الزام آپ پر لگتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا پارٹی دھیرے دھیرے جو نیشنل ٹیگ ہے اس کا وہ جانے والا ہے ریجنل ٹیگ آ جائے گا پارٹی پر کچھ ایسے حالات تو بنتے جا رہے ہیں اور آپ بخانی کیے جا رہے ہیں دیکھئے ہمارے نیتیت کی کمی نہیں ہے پہلی بات کونگو جیس ایک سموندر ہے ٹھیک ہے بہت بڑی پارٹی ہے اور بہت زیادہ ورکس اور بہت زیادہ کارکرات ہمارے پاس ہیں ہم نے کس طرح سے ٹھیک ڈن سے سنگٹھیت کرنا ہے ہماری کہاں کمی ہمیں وہاں دیکھنا ہوگا ہماری نظر اس پہ ہے کی ہمارے سسٹم میں کیا ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کر کے ہم ٹھیک کر لیں گے اور آج ہم بینہ بھومی کا کہ ہم سبیکار کر رہے ہیں کی ہمیں جنازش نہیں ملا آپ کو کیا ٹھیک نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کیا نہیں ٹھیک کرنا ہے ستر سیٹوں پر ہی آپ کو ٹھیک کرنا ہے صرف دلی کی بات نہیں جائے تو ایسا ہے کلدیب جی یہ ہمارا آنکرک معاملہ ہے اگلی بار بیٹھیں گے ہم پہ چار ورش چار ورش سنیے چار پانچ ورش کا سمیں ملے گا اور بلکل ہم آپ کے چینل پر بادہ کر کے جا رہے ہیں بڑی امید کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ کہ ہم اسے مجبوط کریں گے اور جو جنتہ چاہتی ہے پرانے والی کانگریس اس سے دیش کو آگے بڑھایا ابھی مجھ سے پور دونوں وقت انہیں بات کی انہوں نے کہا جی وہ جھوٹے انہوں نے وہ جھوٹے جملے والے ہمارے جملے کا کام ہی نہیں تھا چھیک ہے آپ کہیں تھے نہیں میدان میں تو نہ جملہ چلے گا اگر اس پورے چیز کو سمجھنا ہو تو تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کر کے اصلی جو ہے غرنیت کی بات کریں بھارت جیسے بیویتتاؤں سے بھرا دیش ہے تو پولیٹکل ڈائیورسٹی راجنیتک بیویتتا بھی یہاں بہت جبردست ہے نیشنل لیبل کا الیکشن کچھ اور کسی اور اسٹیٹ کا الیکشن اور مدے کچھ اور ہوتے ہیں دلی ایک میٹرو پولیٹن سٹی ہے کاشمو پولیٹن سٹی ہے تو یہاں کے راجنیت کو میں کاسمو پولیٹن یا میٹرو پولیٹن جو ہے پولٹکس بولتا ہوں گاؤں دیش کی بات کرنے والی بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی میٹرو پولیٹن پولٹکس کو جو ہے سمجھ نہیں پائے چونکہ کیجریوال جی یہی کے تھے یہی پیدا ہوئے ساری چیزیں تھیں اب منوستیواری وغیرہ باہر کے ہیں بی جے پی کے بھی سارے نیتہ باہر کے تھے تو یہ لوگ میٹرو پولیٹن جو پولٹکس ہے اس کو سمجھ نہیں پائے اس کو جو سمجھ پائے وہ جیتا ہے پہلی چیز رہی بات ریایت کی جب آپ میٹرو پولٹکس سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو جو پرابلمس ہوتی ہیں جو بھاؤنائیں ہوتی ہیں ایک چھوٹے ٹاؤن میں یا گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے جبردست الگ ہوتی ہے یہاں منتھلی پریشار ہوتا ہے آپ کو پیسوں کا بل کا اب آپ دیکھیں کوئی سرکار اگر آپ کو کچھ ڈسکاؤن دے دے بزلی میں پانی میں جو کی ایک منتھلی بزٹ ہوتا ہے تو ترانت ریلیف ملتا ہے میٹرو پولٹکس شہر میں رہنے والے ہر آدمی کو یہ چاہیے کیسے سیونگ ہو کیونکہ اس کے اوپر فائننشیل پریشار ہوتا ہے یہاں مددہ کیول اور کیول اگر چلا ہے تو یہ مددہ چلا ہے تو آم آدمی پارٹی نے دکھتی رگ پکڑ لی اور اس کو چھوڑا نہیں آتا ہے میں نے وہی بولا میٹرو پولٹکس کلچر اور میٹرو پولٹکس ووٹر کے بیہیوئر کو کیول آم آدمی پارٹی سمجھ پائی اسی لیے یہاں پہ اور سارے مددے ایموشنل مددے جتنے بھی تے چاہے کانگریس کے ہو بی جے پی کے ہو وہ ہوا ہو گئے مددہ کیول ایک ہی چلا کی جیب کیسے بھاری ہو یعنی حلکی ہوتی ہوئی جیب کو کیسے روکا جائے کیسے لوگوں تک مدد پہنچے کیسے ان کے منتلی بجٹ کو سمال آ جائے شیرموہن شیرواستب جی اگر یہ بات ہے تو پھر تو بڑی سستی راجنی تھی ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا آپ کو ریایت دینی ہوتی ہے آپ نے ڈھائی ہزار کروڑ روپیوں کی جب سبسیڈی ڈسکان کو شیلہ دکشت دیتی تھی تو آپ نے اس پر سوال کھڑے کی اور آپ خود بجلی کمپنیوں کو ساتھ ہزار کروڑ روپی کی سبسیڈی دیتے ہیں اگر اس طریقے سے سیاست چلانی ہے اور اوپر سے آپ اگزامپل بھی دے رہے ہیں کیا مہاراست بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے سب ہی راجی یہ کرنے لگیں گے تو بھٹا نہیں بیٹھ جائے گا اور آپ نے کوئی اگزامپل دیا میں نے ان سے پوچھے ریایت کے سوا مددہ ہی کیا تھا ان کا ہم نے یہ فری کر دیا ہم فری وائی فائی لگائیں گے جیت گئے بڑھائی میری طرف سے آپ کا مددہ کام کر گیا لیکن ریایت کے سوا آپ کا مددہ کیا تھا بتا دوں ریایت کے سوا مددہ کیا تھا جی بتائیے دیکھیں یہ جو ریایت کی راجنیتی یا سہولیت کی راجنیتی کہی جا رہی ہے میں اس کو پراغمیٹک پولیٹکس کہنا چاہوں گا بدھیمتہ کی راجنیتی کہنا چاہوں گا جب دیش کے بڑی تاریف ہوتی کہ جی ان کا بڑا ویجن ہے اور جب ایک پردیش کا مکہ منتری اپنے پردیش میں رہنے والے گریبوں کے کلیار کی بات کرتا ہے تو اس کو ایک لیبر دیا جاتا ہے ریایت کی راجنیتی کر رہے ہیں دیکھیں یہ ریایت کی راجنیتی نہیں ہے یہ فسکل مینجمنٹ کی راجنیتی ہے شیرہ جی کا میں بڑا سممان کرتا ہوں آج نہیں ہے دکھ بھی ہے شیرہ جی نے لوگ سبا چناؤں کے پہلے کہا تھا جب انہوں نے دلی کی کمان سمالی تھی انہوں نے کہا تھا مجھے تو ابھی بھی نہیں سمجھنے آتا کہ یہ بجلی کا بل کیسے کم ہو جاتا ہے یہ وہی شیرہ جی تھی جن کے اپنے جوانے میں جب کہا گیا تھا کہ گریبوں کے گھر میں بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا یہ کولر چھوڑ کے پمکر کیونی چلا دیتی جواب دیجئے نا دکشت پر آپ بہت سوال کھڑے کرتے تھے تب محض ڈائی ہزار کروڑ روپیوں کی سبسیڈی ڈسکوم کو جاتی تھی اب سات ہزار کروڑ روپے کی تو میں بتا ترہا ہوں آپ سن لے تھوڑا سا دھیرے رکھ لیں تھوڑا سا دھیرے رکھ لیں میں بتا دیتا ہوں نہیں نہیں خزانے سے آپ پیسہ بھرتے ریں گے دوستوں شروع بھی آپ نے بات کی جی 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 آپ کے سوال پہ ہی آ رہا ہو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایزنڈا تھا دیکھیں اگر آپ پائی چارٹ بنائیے ایزنڈا کا تو دلی میں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی روڈ پلائی اوبر یہ ساری چیزیں لیکن میزر ایزنڈا کا جو چنک رہا پائی چارٹ کا جو حصہ رہا وہ ریایت رہا الیکشن کے ٹھیک کچھ ٹھیک ہے وہ کام کر گیا جیت گیا یہ بتائی الیکشن کے ٹھیک پہلے آپ نے بس کے ٹکٹ فری کر دیئے آپ نے میٹرو کا کرنا چاہا شاید وہاں پہ آپ کا بس نہیں چل پایا تو بہت ساری چیزیں آپ نے فری میں دی اور اس کا ایمپیکٹ پڑا میں اس کو مانتا ہوں اس کو ہم نے سڑکوں پہ بھی دیکھا لوگوں کو یہ سائی آف ریلیف راحت کی سانس ملتی ہے اور یہ بہت ڈیپلی لوگوں کو جو ہے اس کا اثر پڑا باقی آپ نے اور کون سے ایسے اس کا کتنا پرسنٹ رہا سر مجھے یہ بتائیے سیلا دچھت نے یا بی جے پی نے کیا کیا وہ چھوڑ دیجے بی جے پی نے نہیں دیا دلی میری آیا تو ہار گئے آپ کا بہت ساری بھا بہت ساری ختم ہو گیا تو میں بات کر دوں دنیا کی بہتر ارس بہت ساری کو دیکھ لیجئے یورپ کی یا امریکہ کی کیا وہاں پہ شورسل سیکیورٹی سکیم نہیں ہے گریبوں کے لیے وہاں شورسل سیکیورٹی سکیم میں سرکار اپنے بجٹ سے دیتی ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا اس ٹائم پہ ڈھائی ازار کروڑ کی سبسیڈی تھی جنہاں یاد کیجئے کہ دلی کا بجٹ اس ٹائم کتنے کروڑ کا تھا آج جب ہم نے سکتہ سماڑی تھی تیس ازار کروڑ کا بجٹ تھا ساڑھ ازار کروڑ کا بجٹ ہو چکا ہے تو انفلیشن کے ساتھ اگر آپ انجسٹ کئیے تو ایسا نیک ہم نے سبسیڈی کو لٹا دیا ہے ہم نے سبسیڈی کو وہیں دیا ہے جہاں پہ دینا چاہیے اور سبسیڈی آدھاریت عرص دیوستہ بھارت میں بہت پہلے سے لاغ ہوئے پندیت نیرے کے جمعاتے سے لاغ ہوئے راول جی بی جی پی کا جتنا شور تھا مطلب جی شری رام کے نعرے بھی لگائے گئے شری رام جی ابھی ٹینٹ میں ہیں ادھر حنومان جی کے بھکت جی جاتے ہیں جو ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی شاید حنومان جی کے بھکت بن کر اُبرے تھے وہ جی جاتے ہیں میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے دراصل پوری سیاست میں کیا ہوا موڈی جی آئے محض دو ریلیاں کی اور اس کے بعد جو آج نتیجے آئے ہیں لیکن سانسد اور منتریوں کی بات کی جائے تو تھوگ میں دلی میں پرچار ہو رہا تھا باوجود اس کے نتیجے یہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ سے کمنٹ چاہوں گا یہ کیا نتیجے ہیں شاہین باغ درکینار سب کچھ درکینار اور نتیجے یہ دیکھیں دلی کے جنتہ نے اسپشت شندیز دے دیا ہے کہ چھتری چناؤں میں راشتی مددے اگر آپ جبران ٹھوسیں گے یا راشتوات کو غلط پریباسیت کر کے اس کو جبران اس کے طرف ہمیں اندھبھت بنانے کا پریاس کریں گے تو وہ دلی کی جنتہ نے سیدھے سیدھے اس کو آسوکار کر دیا ہے ابھی یہاں پر مفت خوری کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی مفت خوری کی بھارتی انتہ پارٹی کے طرف سے لگاتار آلوشنا کی جا رہی تھی لیکن دلی کی جنتہ سمجھدار ہے وہ دیکھ رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کے گھوشنا پتر میں کیا تھا انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی جو چیزیں کر رہی ہیں وہ تو ہم سویدھائیں دیں گے ہی دیں گے اس کوٹی تک کبھی انہوں نے اپنے گھوشنا پتر میں ورڈن کر دیا تھا دلی میں تینوں پارٹیاں چاہے وہ کانگریس کو دیکھ لیجے آم آدمی پارٹی کو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی تینوں پارٹیوں نے پھری کے مددے کو لے کے وہ چلے تھے اور آج جس میں دیس میں آرثیق سنکٹ کی ستھیتی ہے اور ایسے میں لوگوں کی پرچیجن پاور کیپسٹی جیسے گھٹ رہی ہے اس سے تو اس سے لوگوں کے پاوکٹ میں کافی پریسر ہے اس میں ویسے ستھیتی میں یہ لوگوں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی جنواری کیا بن رہی تھی جو مددے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اگر ان کے یوجنا میں جو کوئی کمی تھی ان کمیوں کو لے کے ان کو ویپکس کی بھومیکہ کا نیرون کرنا چاہیے تھا بھارتی جنتہ پارٹی اس بھومیکہ کا نیرون کرنے مہ سفل رہی وہ ان مددوں کو کونٹر کرنا تو دور وہ ایک نئی مددوں کو وہ کھڑا کر کے آگئی سائن بھاگ میں آتنکوادی بیٹھے وہ پاکستان ہے کپیل مصرا کا بیان دیکھ لیجئے پھر گولی بندوق کہاں کہاں کہ کتنے کتنے بیان ہو گئے تو دیکھیں انہوں نے دھروی کرن کرنے کا بھرپور پریاس کیا اور دلی کی جنتہ نے دھروی کرنے کو موٹوڑ دیو شمتہ کے ساتھ دھروی کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہہ دیا کہ اس تاری کو جو چناب ہوگا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہوگا تو آج کیا کہیں گے پاکستان جید گیا نہیں نہیں کلدیب جی دھروی کرنے کی بات نہیں کری ہم نے تو ایک سچائی کی بات کری ہے کہ کیا آج بلک سپریم کورٹ اس پر مہر بھی لگائی ہے کہ رستہ روکنے والے کا سمرتن کرو رستہ کھولنے والے سمرتن کرو جو رستہ روکنا ہے جس سے عام جنتہ پریشان ہو رہی ہے اس جنتہ کے سمرتن میں اگر منشو چوہ دی اسٹریٹرم دیتے ہیں اس کے سمرتن میں اگر منشنکر ایئر بولتے ہیں تو نشتر طور پر باقی دیس کی جنتہ کی چنتہ کون کریں گویل صاحب یہ بتایا دلی جیسے سب ساتھ انتر میں آپ کے ہوم منشری کر رہتے ہوئے دو مہنا تک ساہین باگ کا پرگرسن اگر غلط تھا وہاں پہ اگر آتنکوادی تھے اویت تت وہ مہنا چلتے سے پارٹی اور کانگریس کے دوارہ عام آدمی پارٹی نے دھراتھر کانگریس نے اس کا بیک میں سپورٹ کری تھی اور جو ہم نے کیوں کی کیجریوال نے یہ کہی تھی کہ آٹھ تاریخ پر نو تاریخ کو دھرنا ختم ہو جا گا کیوں کہی تھی اس کو یہ پتا تھی کہ میرا میں جیت جاؤں یا ہر جاؤں جو گی ہوگا میں چنوٹی دیتا ہوں عربین جی نے کب ایسا کہا عربین جی نے کہا پہلے کانگریس پہلے کانگریس پہلے کانگریس نہیں پہلے عربین جی نے کہا آپ گلت دھرنبت کھلائیے میں نے آپ کو جو جملہ بازی کرنی جملہ بازی مطلب نہیں ہے رمیش آپ سچائی کو شکر کرو آٹھ تاریخ اچھا حنیل گویل جی یہ بتائیے کہ آپ کے جو دلی پردیش کے ادھیاکش تیواری صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ وہ non-serious political چہرہ تھے اتنے سال انہیں جو بجے پی آلہ کمان ہے دھوتارہ میں تو یہ کہوں گا کیونکہ بہت پہلے ہی وہ چہرہ تھا وہ اپرچلیت ہو چکا تھا آپ لگتا ہے یہ بھی بہت بڑی بجے دلی چناؤوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار کی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے منوش تیواری جی نے جتنی شالی انتہ کے ساتھ میں نیتر کر اور جس طریقے سے آپ ایک بات بتائیں نا جی ہم 32% سے 40% پر آئے ہیں ہم 3 سے 7% پر آئے وہ ٹھیک ہے کہ ہماری امید سے ہمیں کم سیٹ ملی ہے لیکن ہم نے پلس ہوا ہے آج اگر صحیح مائن ہو مائنس ہوا تو آما دی پارٹی مائنس ہو ہے جو کی چار اس کے چار ودھاک ہارے ہیں اس کے بورٹ پرسنٹیج کم ہوئی ہے نشطی طور پر ہم اپنی امید کے نصار اپنی 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 نہیں آیا اور ہم جنادی سو سو کر رہے ہم ای وی ایم پر دوس نہیں دے رہے لیکن اگر اس کے الٹا ہوتا تو یہ لوگ ای وی سب سے بڑی پارٹی جو بی جو دم بھرتی ہے کہ میں سب سے بڑی پارٹی ہوں پورے ورل میں بہت بڑی پارٹی کا نام اس کے نام تم لیکن یہاں جتنے بھی مدد تھے وہ ڈیلی میں ڈیلی کے اوپر الیکشن لڑا جانا چاہیے تھا کیونکہ ڈیلی جو ہے وہ capital ہے انڈیا کی اور کافی اچھے پریپیکش میں پورے ورل میں اس کو دیکھا جاتا ہے آپ سمجھئے کہ بہار اگر کوئی یو ایس کا پورا وہ بولتا ہے کہ یہ دھروی کرن کے اوپر ہوگا کیوں کیونکہ شاہین بھاگ کے مددے کو لے کر انہوں نے بولا کہ یہاں پاکستان ہے کیا ڈیلی میں کوئی development کو لے نہیں الیکشن لڑا جا سکتا تھا لیکن ارون کجری وال نے بڑی سمجھداری سے ان کی پیش پر نہیں کھلا انہوں نے کیول اپنے development والے مددے پر ہی رکھا اور ایک بھی شبد موڈی جی کے خلاف نہیں بولا جس کا فائدہ ان کو الیکشن کے ریجلٹ کے طور پر ہوا آج اگر ہم لوگ دیکھیں اس پریپیقش میں جو پہلے سے پریدکٹ تھے کہ ریجلٹ جو ہیں وہ عام آدمی پارٹی کے پکش میں آئیں گے پلکول ویسا ہی ہوا لیکن اس کا نقصان سب سے بڑا کس کو ہوا کیونکہ بی جی پی جو ہے پورے پورے پردیش ایک کے بعد دوسرا پردیش ہارتی چلی آ رہی ہے اور ڈلی میں اگر اس نے پوری مشین ری جھوگ دی ہے اس کے بعد بھی اس کی حالت کیا ہے کہ گویل صاحب نے بھی کہ ہم وہاں پر ڈبل ہو گئے ہیں میں ان کو اس بات کی برائی دیتا سننے کے بلکل تیار ہیں ہم نے کب کہ ہم تو سبھیکار کر رہے ہیں ہم نے walk over نہیں دیا آپ اسے کچھ بھی سمجھیں ہم مہینر سے لڑے ہیں ہاں ہم اپنے مددوں کو اپنی باتوں کو 60 سے زیادہ سیٹو پر آپ کی زمانہ زبت ہے 60 سے زیادہ سیٹو پر 67 67 68 68 سیٹو پر زمانہ زبت اپنا کلدیب جی کانگریس ہوئی کانگریس ہے نا یہ ڈھول دھماکے جو دکھا رہے ہو آج 15 سال ہم نے بھی دلی میں سیوا کی سمیں آتا جاتا ہے اور ہمیں کھید ہے اس بات کا کہ آپ سب سے سننی پڑ رہے باتیں اور اگلی بار اگلے چنانے میں باتیں سننے ہم سبق لے کے جا رہے ہیں آج سبق لے کے جا رہے ہیں راہول جی سے سبق لے کے سوم جی سے ہم مجبوطی سے ہم سلا لے کے سنگٹن کو سنگٹن کو ٹھیک کریں ہم کمانا کر رہے ہیں سنجیب کوشک بتائیے کہ جس طریقے سے منچ پر کے جی جی پھر دوہزار انیس کا دیکھ لیجئے آپ ستاون پرسنٹ ووٹ ملتا ہے بی جی پی کو سب ہی سات او سی ٹی آتی ہیں اور اس کے بعد اب ووٹ پر پر بڑھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جنطہ نے بی جی سوچا سمجھا پرخہ جو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اس نے آپ کو مینڈ دی سی مل گئی لیکن سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ تقریبا دو سو سانس ست بیش سے زیادہ منتری دس سے زیادہ مکھ منتری دلی کے گری منتری دلی کے پردھان منتری پوری طاقت جھوک دیتے ہیں ایک اسٹیٹ لیول کے چناؤ میں اور نتیجہ سات سیتوں پہ جا پڑ جاتی ہے تو آپ کو ویشار کرنا پڑے پہلے سے زیادہ پرچند بہومت سے آئی لوگوں نے بہت یقین کے ساتھ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں راشت کو سوپا تھا جسے لگتا تھا کہ یہ ہاتھ بہت مجبوط ہے لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ یہ جب بھی سٹیٹ لیبل کا چناؤ آتا ہے یہ آدمی کہتا ہندوستان خطرے میں یہ آدمی کہتا ہے کہ ہندو تو خطرے میں ہے یہ آدمی راشتوات کی ایک نئی پریبھاس لے کے چلا آتا ہے لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے چند لوگوں کے جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی ہیں چونکہ اربیند کیجری ریوال کی آپ لائن لیند کو دیکھ پچھلے چھ مہینے سے الیکشن رجدی میں آتے وہ بڑھ بولا آدمی وہ ہر ایک سوال کا جواب دینے والا آدمی بلکل چپی ساتھ جاتا ہے اور اپنے کیول اور کام پر دھیان رکھتے ہوئے اپنے کام بارے میں بات کر یہ تک کی بات ہوتی ہے جو نتیجے آئے اس کے بعد نتیجے تو دراصل آپ کچھ اور سوچ رہے تھے اور ویسے نتیجے آتے تو پھر آپ سی اے پر ڈٹ کر آگے بڑھتے لیکن آپ سی اے پر بہت بڑا ڈنٹ لگنے والا ہے یہ لگ چکا ہے اب کس طریقے سے سرکار آگے پڑی کلدیب جی سی اے راشتر مددہ ہے اور سی اے کے اندر آج بھی ہم اپنی سٹینڈ پر بلکل کھڑے ہوئے ہیں وہ ناغرکتہ دینے کا سوال ہے ناغرکتہ لینے کا سوال نہیں اور صحیح معنی ان کو ناغرکتہ دے رہے ہیں جو پاکستان بنگلہ دیش کے اندر بیچار پیڑی تھے پیڑی تھے وہ جی گزر ہو رہا ہے وہ یہاں پر سرنار بند رہ رہے ہیں تو ان کو ناغرکتہ دینے کا سوال ہے آج جو ہے آج سبق بھی مل گیا شاہین باگ امان تللہ کی وکٹری ہوئی کسی جو ہے وہ دیس کی جنت کے لیے دیس کے ہت میں ہے اور نشطی طور پر یہ اپنی بات کو دکھمارت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کا پرنم ہمارے سامنے آگیا نہیں سر بہکانے میں کیسے کامیاب ہوئے یہی تو میرا سوال ہے وہ تو بولے کچھ نہیں ان کی تو ہوں مڈی شنکر یہ مہا پر جا کر بولے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں شاہین باک کے ساتھ کھڑا ہونا دیس درو ہے کیا نہیں میں دیس درو کا بیشہ نہیں کھڑا ساہین باک کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے یہ بتائیے ہم یہ سی اگر کھلاپ وہ کہیں سی اے کو واپس لو سی اے کو جب کی سی اے پر ہم بلکل ٹھیک ہے کہ دیس کے ہی دیس کے دیس پر ہم سرکار گوانی پڑے ہی ہم بوٹو کی راجدیتی نہیں رہے ہم ستتا کی راجدی نہیں کرے ہمارے راجدی دیس کے لئے ہمارے دیس سربو پر یہ پارٹی دوسرے نمبر پر راہل جی راہل جی راہل جی ہمارے دیس پہلے ہمارے سمیدان داربو دھانچے کے ساتھ تالوے نہیں رکھتا ہے راہل جی سمیدان داربو ڈھانچے کے ساتھ سمیدان پر بتانا آپ مجھے بتانے سمیدان کیسے آپ پتا کس اس مرود ہے آپ مجھے بتائیے سوئیے کیسے مجھے بتائیے مجھے بتائیے میرے ہتھ میں سی اے ہے کیسے آپ میں بلکم آپ ایک بات بتائیں سی اے کے اندر جو ہندوستان میں رہنے والا ناغرک ہے اس کسی کی بھی ناغرک نہیں میرے ہتھ میں کیسے ہے مجھے کیا فائدہ ہے میں ہندوستان کا ناغرک میں وہ ہی کہ رہا ہوں جو گھسپیٹھی ہے ہم گھسپیٹھی نہیں ہم گھسپیٹھی ہم پوری بات سنو جو گھسپیٹھی ہی ہم ہم صحی جو ہ س走 لین ly ت می ہے باہم ملے گا صورت ملے گا اسے مطلب نہیں ہے آپ اس پر دنگ برمیت کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو نگ اٹھتا دین دے رہے ہیں آپ جن گھسپیٹوک بات کر رہے ہیں وہ بھگانے کام سی اے نہیں کرتا ہے وہ کام تو دوسرا محض دو ریلیاں کی جس میں انہوں نے ایسٹ دلی پہنچ کر ایک ریلی کی اور ایسٹ دلی سے لکشمی نگر ہو آپ کا گاندھی نگر ہو اس کے علاوہ گانڈا ہو کراول نگر حالانکہ نوردی دلی میں ہے یہ لیکن آس پاس کی سیٹوں پر اچھا خاصا سر دیکھنے کو ملا جی مرشاہ صاحب دیکھیں میں نے آپ کو بولا دلی کا جو الیکشن ہے وہ کسی پڑوس کا آپ اسٹیٹ دیکھ لیجئے جو بھی ہو اریانہ وغیرہ یہاں ڈائنامکس ایک دم الگ ہوتے ہیں اس الیکشن کے دو تین نتیجے بہت اچھے مطلب سے ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے ایک تو یہ ہے جیسے کعوت ہے جہاں کام تلوار کا وہاں سوئی نہیں جہاں سوئی کا وہاں تلوار نہیں بی جے پی نے جو اپنی فوج اتاری تھی اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بھائی جروری نہیں ہے کہ بہت قدعور نیتا کہیں کا چناؤں آپ کو جتا دے یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیول قدعور نیتاؤں کے دم پہ ہی پولٹکس نہیں کی جا سکتی ہے لوکل لیڈرشپ ہونا بہت جروری ہے آپ یہ دیکھئے بی جے پی میں لوکل لیڈرشپ یعنی کی دلی کا کوئی نیتا تھا دلی کا جو انہوں نے سی ایم کا فیس نہیں جو ہے اپلائی کیا وہ ٹھیک ہے ان کی ایک رنجیتی ہو سکتی ہے یہاں عام آدمی پارٹی کے پاس دلی کا ایک لوکل نیتا تھا بی جے پی نے بھی بہت سے اسٹیٹ میں جہاں پہ لوکل لیڈرشپ سٹرانگ تھی وہاں لوگوں کو آگے کیا اس نیتا کو آگے کیا کرناٹک وغیرہ میں دیکھے یہ دورپا وغیرہ سٹرانگ تھے کئی معاملوں میں یہ بھارت کی راجنیت بھی پاکٹ وائز ہے جتنے اسٹیٹ ہیں ہر اسٹیٹ کی راجنیت کی دشا اور دسا الگ ہوتی ہے بیہار کے راجنیت کی دشا دسا الگ ہوگی اور بغل میں ہی یو پی میں مددے کچھ اور چلیں گے میں نے آپ کو بتایا کاؤسمو پولیٹن یا میٹرو پولیٹن پولیٹکس کے ڈائنامکس کو یہ سمجھ نہیں پائے ٹھیک ہے گروت ہوا میں مانتا ہوں لیکن یہ گروت بھی نگڑ ہے آپ تین سے سات سیٹوں پہ پہ پہنچ گئے آٹھ سیٹوں پہ پہ پہنچ گئے تو کوئی معنی نہیں ہے ان کیمپریزن کی آپ نے افرٹ کتنا ڈالا ایک چیز جرور ہے کہ بھائی افرٹ آدمی کو جی جان سے ڈالنا چاہیے کاؤنگریس کے لئے نگیٹیب چیز یہ لیے کہ آپ نے افرٹ ہی نہیں ڈالا تصویر بن کر نکلی ہے عام آدمی پارٹی کی دوبارہ ستہ میں آئی ہے رمیش مہد شریفاستب جی یہ بتائی کہ اب ایک بار پھر سے جس طریقے سے آپ نے پہلے نکلنے کی کوشش کی تھی آپ وارانسی پہنچ گئے تھے چناؤ لڑنے آپ نے پنجاب میں شرکت کی آپ نے حریانہ میں شرکت کی اس سے پہلے آپ نے مہاراست میں شرکت کی تھی اب دوبارہ سے شروعات ہوگی اس بات کی کیونکہ اب شاید آپ پانچ سال کے کاریکال کے بعد اتنے ہی لگ بگ بہومت کے ساتھ آپ کو پھر چنا گیا دو ہزار بارہ میں ہماری پارٹی بنی تھی ہمیں کئی بار چھتری دل کہا جاتا ہے لیکن ہم یادی چھتری دل ہے بھی تو چھتری دل ہوتے ہوئے اس دیش کے تین سو جلوں میں ہماری ایکٹیو یونٹس ہیں ٹھیک ہے کہ راستری پارٹی بندے کا جو چناؤ آیوک کا دائرہ ہے ہر چار راجیوں میں چھے پرسنٹ ووٹ وہ ہم نہیں لے پا ہے پرندو پردیش میں دیش میں ہر پردیش میں ہماری ساکھائیں ہم نے کئی پردیشوں میں چناؤ لڑا ہے ہمیں کم مرتائے زیادہ مرتائے اس سے مطلب نہیں ہے پرندو ہم نے وستار پہلے بھی کیا ہے ہماری تو alternative politics کی جو ground ہے اس کو ہم پورے دیش میں لے جانا چاہتے ہیں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں میں آپ کہیں گے کیا پنجاب میں آپ پھر جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے آپ کہیں گے کیا اتر پردیش میں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے آپ کہیں گے بیہار میں جائیں گے شاید بیہار والا معاملہ آپ کی نظر سے چھوٹ رہا ہے تھوڑا دھیان دیجئے اس پر کہ آپ بیہار میں جائیں گے وہاں جائیں گے اور نیار نیتری تبے کر کے جائیں گے نہیں تو پھر اسی طریقے سے چھوٹ کھا کر واپس آئیں گے یا اس پار ڈٹ کے کھلیں گے گرتے شہ سواری میدانے جنگ میں وہ تفن کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے بھئی انیل گویل جی اب سوال آپ سے بنتے ہیں دراصل آپ کا آکار بہت بڑا ہو گیا پورے دیش میں آپ آگئے لیکن دیرے دیرے آپ کے انگ کٹتے جا رہے ہیں آپ کی جو راجے کے سنگٹھن ہے یا راجے کے جو پدہ دکھا رہی ہیں یہ راجے کی کمان جن کے ہاتھوں میں آپ کو لگتا نہیں جس رفتار سے امیت شاہ کے نتے تمہیں آپ نے راجے جیتے تھے اس کے بعد ان کو چانکی کہہ دیا اسی رفتار سے آپ نے سبھی راجے گوا دیئے کلدیب جی نشتی طور پر ہر ہار جو ہے وہ سوچ کا وصح ہے سمکشہ کا وصح ہے اس پر ہم بلکل بیٹھیں گے سوچیں گے سمکشہ کریں گے اور جہاں کمیاں ہیں کو کمیوں کو ٹھیک کریں گے ہم نے تو مہنا جو بیٹھتی کہا ہے کہ ہم اپنی ہار کو سویکار کر رہے ہیں ہم جنہ دیس کو سویکار کر رہے ہیں اور ہم ان کو بڑھائی دے رہے ہیں کہ آپ جیتے ہیں لیکن بہت سپسٹھ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو ٹھیک کر کے آگے آئیں گے انہوں کے جو جھوٹے وائدے انہوں نے جو کرے تھے آگے انہوں نے جو وائد کریں انہوں کو پورا کریں ہم تو ان سے یہی کہیں گے آپ کی انرجی کیوں لگ رہی ہے آج مجھ سے سوال کیے بلکل سر میری پوری بات ہو کیوں سر میری پوری بات ہو کیوں آپ بھلے دلی سے آپ کی بھلے پھر سے روانگی ہو گئی لیکن مدہ آپ کے ہاتھ بہت بڑا آیا ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی ابھی اس راجے سے بہار کب جائے گی وہ بات کی بات ہے لیکن آپ کے ہاتھ بڑا بدہ آیا ہے سی اے کو لے کر تمام دوسرے بدہوں کو لے کر آپ ایگریشن دکھانا چاہتے ہیں آپ کی کانگریس کی مہستحشیب پریانکہ گاندھی لگاتار دورے کر رہے ہیں سب سے مہتپونڈ وہ راجے ہیں اب جب یہ اتنی بڑی چوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگی ہے آپ کو تو کھل کر کھیلنا چاہیے بلکل کھل کر کھیلیں گے اور میں اپنی جو ہماری پراجے ہوئی ہے اے بل بلو خیزا میں شکرے خدا کرو اے بل بلو خیزا میں شکرے خدا کرو تنکے کہاں سے لاؤگی فصلے بہار میں آج پتجھڑ کا ہے ہماری پارٹی کے لیے لیکن تو تنکے ہیں پتجھڑ کے ہم سنبھال رہے کے تنکے کو اور آنے والے ساون میں انہی تنکوں سے گھوصلہ بنائیں گے دیکھنا اور سنگٹھن مجبوط کریں گے اور پھر اس سنگٹھن کو ہتھیار ہتھیار ویسے لا تھیار نہیں پھر میرا ہتھیار آتا ہے اپنے ووٹ کے ارتکار سے میرے ساکھ ساری پارٹیوں کے بدوان پروکتہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اپنی اپنی پارٹی کے اسٹیٹجسٹ ہے ایک چیز میں ایڈ کروں گا لگ بھگ جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں سب کے پاس ایک اسٹیٹجسٹ کی فل فلیک ٹیم ہے سنسادن ہے جتنے آسانی سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی چلو ہار گئے ہم کوشش کریں گے پولٹکس ایک بہت بڑا انسرٹینٹی کا گیم ہے سب سے ٹف کومٹیشن ہے دھرم کی راجنیتی کا انتو ہوا ہے نہیں نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ دلی کی جیت کو آپ پین انڈیا کو ریپریزنٹ کر دیجئے میں بولتا ہوں راجنیت میں ہر راجنیت میں ہر الیکشن میں آپ دیکھئے ایت مددہ ایت ٹیم ختم ہوتا ہے کچھ سال کے بعد وہ پھر سے اٹھ کر کے وہیں اٹھ دائے جاتا ہے نہیں دھرم کی راجنیتی جاری رہے گی یہ بھارت کا مچاز ہے انیل کوئیس آپ دھرم کی راجنیتی جاری رہے گی یا بند ہوگا نہیں دی تو ہم دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے اور کسی کرتے رہے سب سنتو لوگ ہم تو سو پرشن کی راجنیتی نہیں کرتے نہیں نہیں سوال یہ ہے دھرم کو ماننے میں کیوں اس کو اتنا نہیں میں بلتا ہوں اروند کیزیوال جی کیوں گے چناؤ کے پالے ہمان جی کے درشن کرنے اور اس پہ کافی جو ہے باتچیت بھی چلی کیوں چلے تو کون سو پارٹی ہے ابھی تک آپ کا ٹرسٹ جو ہے بڑی مشکل سے بند پائے ابھی بھی اس میں بہت کچھ ہونا پاکی ہے رام جی لالہ جی ابھی تو ٹینٹ میں ہی ہے اور حرمان جی کے بھکت جیت گئے ہیں میرے کو یہ بتائیے کیسے دھرم کی راجنیتی جو آپ کر رہے ہیں وہی دوسری پارٹی آپ سیکھ رہی ہیں اور آپ سے زیادہ جلدی مورچہ مار رہی ہیں کلدیب جی میں بڑا اسپشٹ ہوں کہ دھرم کی راجنیتی نہ ہم نے کری ہے نہ کر رہے ہیں ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس لے کر کے ساتھ چل رہے ہیں یہ تو یہ دھرم کی راجنیتی کرتے تو ان کو جب یہ دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں جھوٹ گولا پاک نہیں سکتا ہے آپ جو پندرہ بیس پرسن کی راجنیتی کرتے ہیں آپ پندرہ کس نے گولی کس نے کہا گولی چلا دیں گے یوگی آدھتنا جی کا بیان دیکھ لیجی کیا بیان ہے بتاؤ جی بہت میں کھا رہا ہوں بتاؤ نے کیا بیان ہے بہت میں بیان ہے انہوں نے کہا کوئی بیان جو بتاؤ نہیں اگر کاموریوں کو کوئی بھی ڈشٹال کرے گا گولی چلا دیں گے اگر مانو سپوچ کرو کوئی یاترہ چل رہی ہے اگر اس یاترہ کو نہیں اگر اس یاترہ کو نہیں رہاوزی ان کے پاس اتیار بھی فیکٹر ہے آپ نے کہا ہم جائے سگی بات یہ ہے کہ ہم دھرم کی راج نیدی نہیں کرتے دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں جنرام مندر کے بھکتوں پر گولیاں چلاتے ہیں دھرم کی راجنیتی آپ تو کہتے ہیں برکے کے انتر آتنکی آجوار آرولا صاحب آپ کیوں نہیں کچھ پہ آتے ایک بات میں بھی آرنو کہنا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ آپ دھرم کی راجنیتی کرتے نہیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک آپ نے جتنے بھی دیش میں الیکشنز ہوئے ہیں جو سٹیٹ میں ہوئے ہیں کونسا ایسا الیکشنز ہے جس میں آپ نے پولائیزیشن نہیں کیا ہو یا وہاں آپ نے ایسا کوئی نیشنل کا وہاں کوئی آپ نے ایسا مددہ اٹھایا جو دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایک مددہ بڑھایا ہو اور آپ چاندگوش کا چاہتے ہیں کہ ایسے مددوں کے اوپر ہی الیکشنز ہوں تو کیا آپ دیش کو پولائیزیشنگ طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن یہاں کی جو جنتا ہے وہاں یہاں کی جنتا ہے ڈلی کی اس نے آپ کو دکھایا اور بتایا بھی ہے کہ اب اس طرح کے مددہ دیش میں جیدہ چلنے والے نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں سائینی باگ پر دھرنا دینا سائینی باگ کے لوگ کو بھڑکانا ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ دھرم کی راجنیتی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کھڑنا ہو دھرنا ہماری کھڑنا ہو آپ کی رانیتی نہیں ہے وہ تو آپ کی رانیتی نہیں ہے وہ تو آپ کی رانیتی تھی اگر وہ دھرنا ختم ہو جائے گا تو آپ کی تو یہ پولائیزین کی رانیتی ختم ہو جائے گی لیکن رانیتی میں کامیاب نہیں ہوئے آپ ایک بات دھتا ہے ممن جی کسی بھی سرکاری پروپرٹی پر 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 دیوڈی کی سرک پر اگر کوئی بھی لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو دیلی کہ آپ نے دھرنا کیا jetzt آپ دھرnnے کرتے ہو آپ دھرنوں کے ماستر ہو بھئی بھئی دھرنے تو آپ ڈالتے ہو جتنے دھرنے کی پریکٹیش آپ ہوئے کسی کو بھی نہیں ہیں ہمیشہ وپاکش میں نے آپ کتنے ورش وپاکش میں نے بتاع ہو وہ ایک ساب UD ایک ڈیڈڈڈ مہینی تک روڈوں کو جام کر کے بیٹھنا کیا آپ یہ بتاؤ جو لوکل سرکار ہے دلی سرکار ہے اس کے ڈی سی کی کیا جمعیداری ہے ایک ڈھسٹے دی مانگے تو آپ کا ڈی سی مانگے تو آپ کا ایس جیم کیا وہ ایس جیم دی سی مانگے سر اپنے پہلے سر میری باہ ایک سوال لیجی رمیش مہون جی سر کیا آپ کس سرکار آئی ہے ستتیاں پھر ویسی کی ویسی رہیں گی شاہین باغ میں کیا ہوگا مجھے یہ بتائیے یمونہ صاحب ہوگی نہیں ہوگی یہ بھی بتائیے یہ بھی بتائیے کہ آئیو شمان یوجنہ لاغو ہوگی کہ نہیں ہوگی لینڈ آپ کے پاس ہوگی نہیں پولیس آپ کے ہاتھ میں ہوگا نہیں جنتہ کا تو پھر کیسے چلے گئی کانی مرک آپ بتائیے کھل کے بتائیے بلکل کھل کے بتاؤں گا سب پردان منتری جب دو ہزار چودہ میں بنے تھے راج سبح کا ان کا بھاشن یاد کریے انہوں نے کوپریٹی فیڈرلیجم کا نعرہ دیا تھا کہ چاہے ویپکش میں کسی کی بھی سرکار ہو کسی بھی راج میں ہو ہم لوگ مل بیٹھ کر کے بات کریں گے اور سمسیاؤں کا ندار نکالیں گے دلی میں بھی ہم وہی چاہتے ہیں کہ دیکھیں جنادیش یہاں ہے اس کا سممان کیجئے ہمیں نیتیاں بنانے کا موقع محلہ کلینک کی بات کریں تو محلہ کلینک کا فیڈبہ کئی جگہ اچھا ہوگا کئی جگہ بند ہے محلہ کلینک یہ آپ کو ماننا ہوگا نہیں نہیں سن لیے آپ نے آیشمان بھارت یوجنا کا جکر کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے اسپطالوں نے آیشمان بھارت یوجنا کا لاب دینے سے مریضوں کو کیوں منا کر دیا کیونکہ کینڈر سرکار سے ان کے پاس جو پیسہ بھیجا جانا چاہیے وہ نہیں بھیجا جارہا ہم تو نہیں لاغو ہونے دیں گے ہم تو بلکل نہیں لاغو ہونے دیں گے کیوں کہ اس میں برسکا چار ہے آپ فائدہ برسکا چار ہے ہم اسے بلکل آپ فائدہ نہیں پہنچنے دیں گے آپ فائدہ نہیں پہنچنے دیں گے محلہ کلینک میں کوئی ایڈمیٹ تھوڑی ہونے جاتا ہے محلہ کلینک کو سمجھے اپرائیوٹ ہسپطال میں علاج مل رہا ہے ہرے وہ کین سرکار کی آپ کیوں ارنگا لگا رہے ہیں بیج میں نہیں بلکل ارنگا نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو یوجنہ بکسٹ کی ہیں اس میں سارے ٹیسٹ پری ہیں آپریشن پری ہے چکسہ پری ہے تو اس میں جہاں تک آیشبان بھارت یوجنہ کی بات ہے یہاں تو سمجھ آتا ہے موڈی جی رام جی کے بھگت ہے تو میں ہنومان جی کا بھگت ہوں موڈی جی آیشبان لائے تو میں اسے آنے نہیں دوں گا یہ ایسے راجنیتی چاہیے گی چلتہ کے ساتھ دھوکے کی راجنیتی میں تھوڑا اس میں آپ کو کہہ دوں کیونکہ وہ رام بھگت ہے ہم آنمان بھگت ہے اس میں جہاں تک دھرم کی بات ہے دھرم کو ہم راجنیت میں مشرط نہیں کرتے یوجنہ کی بات ہے یوجنہ کی بات ہے پڑھان منتری نے خود اپنے موں سے کہا باشڑوں میں کہا گریب منتری جی نے خود اپنے موں سے کہا باشڑوں میں کہا آئیشمان بھارت یوجنہ کا بہت جکر کیا کہ دلی میں اس کا فائدہ نہیں ملے دیا گیا جنادیش کیا ہوا ہم مولا کلینک کی بات کرتے رہے وہ آئیشمان بھارت کی بات کرتے رہے آپ دیکھ رہی جی جنادیش کیا ہے جنتہ کس سے زیادہ ہمیں تو جنتہ کے لیے یہ کرنا ہے نا آج آنیل گویل جی آپ کو لگتا نہیں جو ریائیت کی راجنیتی کی ہے کہ جیوال صاحب نے موں پہ ٹیپ لگا دیئے عظیم کا انجیکشن لگا دیا کوئی بولے گا تو کیا بولے گا یہ جرہ آئیشمان یوجنہ کی بات ہو رہی ہے جرہ ہمیں بتا دے گویل صاحب کہ آئیشمان یوجنہ جس پہ لاغو ہوتی ہے اس کا کرائچریہ کیا ہے ایک بار جرہ بتائیں گے ہاں یہ بڑا مہتپور ہے بہت امپورٹنٹ ہے بتائیے جرہ آپ کے پاس ایک فریج ہے ایک اسکوٹر ہے تو آپ کو اس کا لاغ نہیں ملے گا یہ مجاک ہے یہ یہ دلی کے جنتہ کے ساتھ مجاک ہے دلکل مجاک ہے آپ پتائیے موسیقی ہمیں بتائیے ہمیں بات پتائیں کہ آئیشمان یوزنہ لاغو ہونے سے جن لوگوں کو بھی لاغ ملے گا جو لوگوں بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے ان کے پیٹ پدرت پر کھول آپ کوئی بھی نہیں موبائل تو بچے بچے کے بعد موری اس کے بعد موبائل ہے کلدیب جی جو اس کی ویبستہ ہے ایشمان یوزنہ کی یہ فیلئر کیوں ہے اس کا کارن ہے جیسے سب نے کہا اب موبائل کی بات کی میرے میڈ ہے میرا سٹاف ہے ہم نے اپنا موبائل دے رکھا ہے اس کے نام سے لے رکھا ہے کیونکہ اس کا آئیڈی بھولوگ آنا پڑتا ہے تو مجھے پتہ ہے وہ گریبی کی ریکھا سے نیچے ہے اس سے اس یوزنہ کا لاغ نہیں ملے گا نا کلدیب جی جواب دیجئے کیسے ملے گا میں نے فون میں نے موبائل فون کیونکہ میں اپنا آئیڈی پروف نہیں دوں گا میں سوچل پولٹیکل آف میں ہوں کیا کہ میسیوز نہ ہو میں اس کے نام سے اس کے ادھار کار سے لنگ کروا کے دیتا ہوں تو کیا وہ وہ انٹائٹل نہیں ہے نا عیش مانج ہو جنہ کے لیے اسے لاپ نہیں ملے گا نا انیل گویل جی بتاؤ اس کو لاپ ملے گا ہاں یا نا بھئی آجائی جی آپ نے اگر کسی ایک ویکتی ہے دس ویکتی ہے سو ویکتیوں کے لیے آپ نے اس طرح کا چٹنگ کر رکھی ہے اس طرح کا آپ کا فون آپ اپنے سٹاپ کو دے رہے ہو آپ اپنے موں سے یہ بات کہلوار رہے ہو آپ کا اپنا فون 1.2% GDP کا بجٹ رکھا دیا اس میں دعویں اتنے ہو رہا ہیں کہ پورے دیز بار میں کروڑے لوگ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے رہو جی آپ کے پاس پہلائی آپ کو سب چپ پہلے ہیلتھ انفرائسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو بجٹ بڑھانا پڑے گا اور وہ کم سے کم آپ کو GDP کے 6% آپ کو خرج کرنا پڑے گا وہ آپ 1.4% خرج کرنا پڑے گا کہ ہم آجسپان سا ہی دنیا بنا لیں گے ان سوالے سے دنیا نہیں بنے گا ہیلتھ انفرائسٹرکچر کھڑا کرنے سے دنیا بنے گی سر سر رہول جی ہمیں کرنا پڑے گا ہم لاغو بھی نہیں ہونے دیں گے پرشن کیا ہے کہ اگر دنیا میں لاغو دے گا اس کا موڈر نہیں ہونے دیں گا گلت ٹھیک تو یہ ہے آپ لاغو نہیں ہونے دے رہا ہے آپ کو آئیڈیا کیا کچھ گویل صاحب اس دیش میں آپ کو آئیڈیا کیا کچھ سات لاکھ دکٹر کی کمی ہے اس سوالے آپ کو لوگوں کے اوپر ایک دکٹر ہے اس دیش میں آپ کی زیادت کرنا پڑے گئے ایک دکٹر رات رات میں پڑے گئے کیا آپ دکٹر رات رات میں پڑے گئے کیا ہوسکتا ہے آپ کو یہ بھی بتائی ہے محلہ کلیکی دویس ریفر کر کے یعیوال صاحب یہ دعویٓ کرتے ہیں ریفر کر کے اسپztالوں پہن سے پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج فری مل رہا ہے ایسا ہے کیا اجی ایسا ہے نی 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 اجی ارولہ صاحب آپ سے میری سوا دیکھئے ایک عدیب جی میں محلہ کلیک کی بات بتا دیں میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں جس شیریت سے میں آتا ہوں اس کے آج پر جیتے مولا کلینک ہیں اس میں کوالیفائی ڈاکٹر نہیں ہیں ایم بی بی ایم ڈی وہ شورٹ ٹیم ٹیٹمنٹ ہوتا ہے جیسے آپ گئے تو ڈاکٹر نہیں تھی کمپونڈن نے آپ کے ڈرسنگ کر دی جس ور فرسٹ ایٹ اس کا اتنا ہی کام ہے اس پر اتنی ویوستہ نہیں ہے نا اس پر اتنی ایڈوانس میڈیسنز ہیں بی ایم ایس اور بی ایم ڈی آج جی ٹھیک ہے وہ ادھیکلاب مل سکے تو جونیر ڈاکٹرز کے تھوک کر رہے ہیں کام وہ وہ ایک مادیم ہے وہ ریفر کرتے ہیں پھر ہسپٹل کے لیے وہاں پہ بھی ڈاکٹرز نہیں ہیں لیکن ٹھیک ہے انہوں نے پریاست کیا لیکن وہ ایمپلی میں ٹھیک سے ہو پانی رہا کیونک کوالیفائی ڈاکٹرز نہیں ہیں سارے ٹیٹیننگ ڈاکٹرز ہیں ڈی ایمز ہیں دیکھیں میں محلہ کلینک والی بات بتا دوں وہ جب پلان بنا تھا محلہ کلینک والی کلینک والی کلینک والی کلینک کے بعد بڑے ہسپٹال میں جانا چاہیے اب یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پرسکشک ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے پرسکشک ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹس میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں بریز بات اس پہ کی سرکاری سواں میں آنے کے لیکن سر آپ ایک بات بتائیے ہم نے ایک پریاس تو کیا ہے اندھیرہ تھا اس نے دیا جرایا تو سہی اس کی تاریخ واشنگٹن پورٹ اگر بل کم آ رہا ہے پانی کا بل نہیں آ رہا تو اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں چیئے اگر پردھان منتری اسے سٹیک طریقے سے رکھتے یا ایسا پردھان منتری بولتے ہیں منچوں سے نہیں بولتے مجھے نہیں پتا لیکن اگر اس تر کا نیتہ گرہ منتری اس تر کا نیتہ یہ مجھے کہتا کہ دو سو ہی روٹ ملتی ہے میں آپ کو تین سو ہی روٹ دوں گا پڑھانیا جی آپ کو لگتا ہے بیجے پی کی بات میں نے شروع میں ہی بولا میٹرو پولیٹن یا کاسمو پولیٹن شہر یا اسٹیٹ کی جو پولٹکس کا ڈائنامکس ہے وہ الگ ہے میں نے شروع میں ہی بولا کہ اس کو بیجے پی نہیں نہیں سمجھ پائی میٹرو پولیٹن شہر میں رہنے والے ایک نیتہ سنیے ہیں اس کے اس کے پریشر کو سمجھئے اس کے پریشر ہوتا ہے وہاں پہ بھی پردھان منتری اور بھی یہ ایک بات میں جوڑوں گا وہاں پہ بھی یہ فارمولا پھیل ہوا ہے نہیں نہیں دلی کا اور جھارکھنڈ کا الگ ہے ایک فارمولا فیل ہونے کے پیچھے ریجن جو کئی سٹیٹ میں دلی یہ بیجے پی ہار رہی ہے اس کے پیچھے ایک ریجن یہ بھی ہے کہ بھائی ان کے جتنے فارمولے ہیں وہ ایک طریقے سے جنتا کا من اس سے اب بھنگ ہوتا جا رہا ہے لیکن نہیں سنیے نہیں سنیے میں نے پہلے ہی بولا پولیٹکل پولیٹکل ڈائیورسکی کا میں نے ایک ٹرم یوز کیا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا کاسمو پولیٹن جو آپ دیکھیں کرناٹکا کا الیکشن ہوا سب جڑا بجے پی کی کیا سٹی تھی اور بینگلوز شہر میں کیا سٹی تھی آپ دیکھیں یہ جڑا کاسمو پولیٹن پولیٹکس کو وہاں کے جو لوکل لیڈر ہیں عام آدمی پارٹی کے پاس زیادہ تھے یہی کے لوگ جو ہے سارے کے سارے لوگ لیڈر تھے وہ زیادہ بہتر تال میل بیٹھا پائے جنتا کے ساتھ اس لیے یہ ریزلٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ساؤتھ انڈیا کے ایک لیڈر کو لے جا کے آپ یو پی میں کھڑا کر دیجئے کیا ریزلٹ ہوگا وہاں لوکل راجنیت کیا جو ایک اثر ہے اچھا 2019 کے الیکشن میں کیوں جیتے کیونکہ نیشنل لیبل کی پولیٹکس کا ڈائنامکس الگ ہوتا ہے تو یہ دنگلی کا ایک دنگل سے دیکھیں انڈیا کی رجسری کرانے کا بھی اپشن کھول دیا موڈی صاحب نے حالکہ کے جیواز صاحب کہتے رہے ہیں تیس سے چالیس سے زیادہ رجسری ہم نہیں ہوئی تو یہ جو ریایت دینے جا رہے تھے موڈی صاحب اس کا بھی اثر نہیں پڑا دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ یہ بول رہے ہیں جو پارٹی ستہ میں نہیں ہے وہ یہ بولتی ہم آئیں گے تو کریں گے یہ ایک الگ سیچویشن ہے اور ایک سیچویشن یہ ہے کہ آدمی کو ترنت فائدہ مل رہا ہے تو سکتہ میں ہونے کا یہ دیکھیں جب آپ سکتہ میں نہیں ہوتے ہیں تو بڑے چمجور ہو جاتے ہیں اب بتائیے کہ اب تو آپ کی سرکار نہیں آئی ہے اب کیا وہ سترہ سو کولونیا وہ چالیس لاکھ لوگ ان کا کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہم نے جو کہاں ہے وہ کریں گے جملہ 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 آپ کے لئے جملہ ہے یہ تو رہنے جملہ آپ کی نظر میں لولی پاپ دیا گیا آپ کی نظر میں لولی پاپ دیا گیا کس نے باٹے پروہ ویزال ساٹیفر کس نے باکہ اناثرائج کر ہوئی ہے کانگریس نے جملہ کرا کس نے باکہ کانگریس نے آج جو خود جملہ کرنے والی ہے ہم نے تو اناثرائج کرلونے کیوں پاس کر کے لکھایا پاس کر کے دکھانے والے ہمارے الیکشن ہو رہا ہے ہم اس کو کرائیں گے آپ نفرت کے اوپر لکشن نہیں لڑ رہے ہیں آپ رہے کو مسلم کے اوپر اچھلیں گے آپ اگر یہ جملے والی بات کہتے ہیں پروزیل سارٹیفیٹ اس نے مٹا کان گرس نے پروزیل سارٹیفیٹ باتے اور یہ جملے والی بات کہتے ہیں جن لوگ پال کو لے کے ستہ میں آئے جس لوگ پال کو یہ آنے کے بعد نہ بھول لے جملے کے بات اس لئے ایسا ہے اس لئے اہل سانسیہ advancing ایساہ سادہ میں آہل سادہ میں اپنے اپنے آپ اس وردہ جانب مہتر ہے موسیقی موسیقی موسیقی